بول نیوز ہیڈکورٹر اور برفباری نے برطانیہ کو جمع دیا بولٹن کا غاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پوری تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی امپورٹٹ حکومت کے آنے کے بعد ہو گئی ملک ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے امران خان کا خطاب کا ملک کی سلامتی معیشے سے جڑی ہوئی ہے سویت یونیا اند دنیا کی مضبوط ترین فارین فارج رکھنے کے باوجود ٹوٹ گئی کیونکہ ان کی معیشت بیٹھ گئی تھی اداروں کو سوچنا چاہیے یہ امپورٹٹ حکومت ملک کو کہاں لے جا رہی ہے عدلیہ کو بھی ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے خطرے کے کس کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگا نہیں کر رہے کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خاص تھا جس تریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوئے ہیں سوویٹ یونین اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج دی لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویٹ یونین کو ٹوٹنے سے ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں ہماری ادار کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خاص تھا اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیلیٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے تو اب ایک طرف ہمیں کرزوں کی قسطے دینی ہے تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں وہ بھی گر رہے ہیں انویسمنٹ آر نہیں رہی باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور اٹھاسی فیصد پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کو بیٹھے گرمنٹ کے اوپر ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ رمیٹنسز ہوئی تھی ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب کو پتا ہے کس کا حال ایک ہے اگر ملک کے اندر سیاسی طور پر استقام نہیں ہے تو وہ معاشر سب سے پہلے اسے متاثر ہوتی ہے افاق کے لیے بڑا چیلنج سامنے آ گیا تین صوبوں اور آزاد کشمیر کی شہبات سرکار کے خلاف مشتر کا پریس کانفرنس خیبر پختون خاگلگت بلدستان کے وزراء عالی پنجاب اور آزاد کشمیر کے وزراء خزانہ نے شکایتوں کیا امبار لگا دیئے کہا وفاق پیسے نہیں دے رہا تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے میں آج سپس کو وان کرنا ہوں فیڈر گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات ہمارے پیسے دے دے وہ ہمارا حق ہے ہم آپ سے پیٹ نہیں مانگ رہے ون ایٹی نائن بیلین خیبر پختون خواہ کے اس وقت ڈسمبر تک ان کے اوپر ہمارے بقائی جات ہیں جی بی گلگت بلدستان جن کا بجٹ انہوں نے چالیس ارب سے اٹھا کے پچیس ارب پہ کر فیفٹی پرسنٹ انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کٹا اور آج چھ مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے دو ارب اسی کروڑ روپے ہمیں ریلیز کی ہیں تمہارا جی پنجاب کا اس وقت 176.4 بلین کے آؤٹسینڈنگ جو وفاقی حکومت میں نہیں دے رہی اس وقت وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ اس کے تعاون کا جو لیول ہے وہ بہت ہی کم ہے سب کا اپنا حصہ ہے یہ کوئی وفاقی حکومت ہم پہ احسان نہیں کرتی یہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا ستر ارب روپے نالا لائی کے لیے رکھ سکتے ہیں ریاست آزاد جمہوں اور کشمیر کے لیے اٹھائی سرب دینے کے لیے آپ کے پیٹ پر مرور کرتے ہیں جو ہمارا ڈیولیپمنٹ کا چنک تھا جو اس طرح انہوں نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ وہ اٹھائی سرب تھا تو وہ انہوں نے چھپی سرب کر دیا چھپی سرب کے بعد انہوں نے ہمیں فیٹل پیس ڈی بی میں فیکچور انہوں نے ہمیں الوکیشن دی وہ انہیں سرب کے اوپر ہمیں لے گئے سیاسے استقام کے لیے نئے الیکشن کرانے پڑیں گے اس وقت حکومت پر کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا عوام پیسہ نکال رہے ہیں اور اپنے بزنس بند کر کے جا رہے ہیں سابق وزیر خزانہ شاہ کترین کی پول نیوز کے پرگرام اب پتہ چالا میں گفتگو کا معاشی حالات کا حل یہ ہے کہ سیاسے سے کام لانا ہوگا فوری طور پر نگرا حکومت تشکیل دی جائے ایک قسم سرٹینٹی لانے پڑے گی جس کا مطلب ہے کہ آپ کو نئے الیکشن انہانس کرنے پڑیں گے اب تو بالکل یہاں ہے کہ کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا انویسٹر اعتبار نہیں کر رہے ہیں لوگ پیسہ نکال رہے ہیں لوگ اپنی بزنس بند کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ ان کو ابھی انہانس کر دینا چاہیے تاکہ انٹرم گورنٹ ایک آئے کم انٹرم گورنٹ آئے گی تو ایک سٹیبلیٹی کی طرف ہم گامزن ہو جائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں پیسے کیوں ڈالیں آپ کا بینکر کہتا ہے میں کیوں ڈالوں انویسٹر کہتا ہے میں کیوں ڈالوں جا کے رشیہ سے جلدی سے تیل لے کے آئیں تاکہ چار سے پانچ فور ہنڈرڈ تو پائی ہنڈرڈ ملین ڈالرز پر منت آپ اس پر فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن کراؤ مول بچاؤ پی ٹی آئی کی تحریک جاری ہے کراچی، لاہور، فیسے با سمیت کئی شہروں میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں رہنماؤں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت جب مہنگائی تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنا ہوگا فوری طور پر عام انتخابات کرائی جائیں تائی جائیں تاکہ ملک میں سکام آئیں ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی ریلیاں کراچی میں گلشن میمار سے ریلی نکالی گئی رہنماؤں نے کہا فوری انتخابات ہی معاشی مسائل کا حل ہے یہ ملک دیوالیا ہو چکے آپ جلد از جلد الیکشن آناؤنس کریں اور فری ہنڈ فیر الیکشن کریں لاہور میں پانچوے دن بھی پی ٹی آئی کارکنوں نے ریلی نکالی کارکنان گاڑیوں اور موٹر سائکلوں پر پی پی ایک سو اکسٹھ سے نکلے تھے ندیم بابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان کا مطالبہ ماننے سے ہی معاشی حالات ٹھیک ہوں گے فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف نے سمنہ باز سے ریلی نکالی بول سے بعد چیت میں رہنماؤں نے کہا حکومت ڈھٹائی چھوڑ کر عوام کو فیصلے کا حق دے جو کچھ یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے وہ پاکستان بچانے کے لیے نہیں وہ اپنا آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں ہم بہت پر جوش ہیں امران خان کی کال پر ملک بھر میں الیکشن کراو ملک بچاؤ ریلی آج جاری ہے مورا سعید کی جان کو خطر رینما پی ٹی آئی نے صدر مملکت کو خط لکر آگاہ کر گیا لکھا میرے خاندان کو دھنکیاں دی گئی ارشد چریف نے بھی خطرات کا اظہار کیا تھا مگر کسی نورنت اس نہیں لیا جان کو درپیش سنگین خطرات مورا سعید نے صدر کو بتا دیے خطشات رینما پی ٹی آئی نے عارف علوی کو خط لکھ کر تمام تفصیلات سے آگاہ کیا لکھا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے موت سے نہیں ڈرتا حق بات کہتا رہوں گا مورا سعید نے صدر کو یاد دلایا کہ بارہ جولائی کو ارشد شریف نے آپ کو خط لکھا تھا کسی نے نوٹس نہ لیا نہ خطشات کو سنجید کی سے لیا نتیجہ تن ملک محب وطن شہری اور قابل تحقیقاتی صحفی سے محروم ہو گیا خط میں توجہ اپنے خلاف مقدمات کی جانب دلائی گئی لکھا مالا کن میں بد امنی نے سر اٹھایا جس کے بعد میرے خاندان کو دھمکیوں کا آغاز ہوا مجھے فیملی کہیں اور منتقل کرنے کو کہا گیا مگر مٹی کی محبت کی وجہ سے آج تک ایسا نہیں کیا واضح پیغام دیا کہ ہمارا جینا مرنا اس مٹی میں ہے مراد سعید نے کہا مجھے مارنے کی کئی بار منصوبہ بندی کی گئی آگاہی مہم کے دوران بھی مشکوک افراد تاقب میں رہے اٹھارہ اگست کو دو سادہ لباس مسلح افراد رات دو وجہ میرے گھر آئے آج تک پتا نہ چلا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے یا جرائم پیشہ لوگ حکام کی جانب سے بار بار بتایا گیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے پوری ریاستی مشینری ان اناثر کی معاملت کرتی دکھائی دے رہی ہے امید کرتا ہوں عرشت شریف کے خط پر بڑتی گئی غفلت دوبارہ نہیں دورائی جائے گی چیف جاسس سے اپیل ہے وہ مراد سعید کے خط کے مواد کا نوٹس لے چیمین ٹی ٹی آئی عمران خان کا ٹوئٹ عرشت شریف اور آزم سواتی خلاف حکومتی کاروائیوں کا بھی حوالہ دیا عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ سینٹر آزم سواتی پہلے ہی ہماری معزز عدلیہ کی مداخلت کے بغیر انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرضیوں کا شکار ہیں ٹوئٹ میں بولیوز کی انکر شہید عرشت شریف کا بھی حوالہ دیا لکھا عرشت شریف کے ساتھ کیا ہوا ان کی جان کو لاحق خطرات کے بارے میں صدر کو خط لکھنے کے باوجود ان کو شہید کر دیا گیا چیف جرسس سے گزارش ہے کہ وہ خط کا نوٹس لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کراچی میں جرائیں پیشہ ناصر سرگرم ہیں پولیس بے بس ہے مزیمان آزاد کھومنے لگے شاہ لطیف چاؤن اور سروری گوٹ میں ڈکیتی مزامت پر فائرنگ سے ناجوان جا باک ہو گیا ہے مقتول کی شنات ادنان رفیق کے نام سے ہوئی ہے نوٹ نازباد لکسی میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے زخمی ہونے والا ساجد محمود دوران علاج دنگ توڑ گیا ادھر سائٹ ایڈیا حبیب بینک پل پر ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا اپ ڈیٹ کریں آپ کو کراچی بھر کی صورت حال سے کراچی میں جرائیں پیشہ ناصر سرگرم ہیں پولیس بے بس ہیں مزیمان آزاد کھومنے لگے ہیں شالتیف چاؤن مروری گوٹھ میں ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے نوجوان جان بھاک ہو گیا محتول کی شنات ادنان رفیق کے نام سے ہوئی ہے نوٹ نازباد لکسی میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے زخمی ہونے والا ساجد محمود دوران علاج دم توڑ گیا ادھر سائٹ ایڈیا حبی بینک پل پر ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا کراچی جرائم پیش آناسر کی عماج کا بن گیا پولیس مکمل طور پر ناکام فائرنگ بھیڈیا بلوک آرٹ کے قریب دو ڈاکوں شہری کو لوٹ کر فرار ہو گیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول میوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو موٹر سائیکل سوار ڈکے جیسے ہی پہنچے تو تین میں سے دو افراد نے دور لگا دی جبکہ ایک ڈاکوں کے ہتے چڑ گیا ملزمانے موبائل فون چینہ اور چلتے بنے لاہور سبائیدار حکومت میں پولیس ریسپانس یونٹ کام آیا نہ ڈالفن سکوارڈ سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں شہری دن دھارے لٹتے رہے بول نیوز نے گیارہ ماہ کا پولیس ریکارڈ حاصل کر لیا مجھموئی طور پر سٹریٹ کرائم کے نوے ہزار نو سو اٹھاون مقدمان درج ہوئے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں سٹی دیوزن اکیس ہزار پانس ستاون وارداتوں کے ساتھ سرے فیرس ستر ڈوزن انیس ہزار تین سو چھبیس وارداتوں کے ساتھ ستر نم mataڈ رہا کینڈ ڈوزن سترہ ہزار اناسی وارداتوں کے ساتھ اٹھنا تیسری نم bajo پر سرے فیرس تھے مارڈن ٹاؤن ڈوزن میں سٹریٹ کرائم کے سولہ ہزار ساتھ سو ستر مقدمہ درش سویل لائنز ڈیویشن میں سٹریٹ کرائم کی آٹھ ہزار دو سو اکسٹھ پارداتے رپورٹ ہوں پہلے پنجاب اساملی تحلیل ہوگی بات میں خیبر پختور کا اساملی توڑی جائے گیا ارکان قومی اساملی دوبارہ ایوان میں جا کر استیفے پیش کریں گے ترکہ انصافتیں حتمی فیصلہ کر لیا امران خان کی جیسے دارہ ترابر پنڈی کے ارکان کے جلاس میں حتمی مشاورت کر لی گئی اعتجاجی تحریک و انتخابی مہم میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ارکان نے کپتان کے تمام فیصلوں کی توسیع کر دی امران خان کا کہنا تھا کہ معاشی اور سیاسی بھولان سے نکلنے کا واحد راستہ جل شفاف انتخابات ہیں پہلے پنجاب پھر خبر پختون کا اساملیوں کی تحلیل سے متعلق کپتان کا بڑا فیصلہ رہنماؤں نے بھی حمایت کا وزن پلڑے میں ڈال دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی زیر صدارت راول پنڈی کے ارکان اسیمبلی کا اجلاس اسیمبلیوں کی تحلیل اور قومی اسیمبلی سے استیفوں سے متعلق حتمی مشاورت کر لی گئی ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں پنجاب اسیمبلی تحلیل کی جائے گی ارکان قومی اسیمبلی دوبارہ ایوان میں پیش ہو کر استیفے دیں گے دوسرے مرحلے میں خیبر پختون کا اسیمبلی کو توڑا جائے گا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا کپتان نے جو کچھ کہا رابل پنڈی کے ارکین نے ہر فیصلے کی توصیق کر دی ارکین کا کہنا تھا نشستیں پی ٹی آئی کی امانت ہیں عمران خان کی زیر قیادت باقاعدہ طور پر انتخابی مہم میں جائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بدترین معاشی بہران سے دو چار ہیں پی ٹی ایم حکومت کی غیر موستر پالیسیو نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا معاشی اور سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ جلد چفاف انتخابات ہیں وزیر عظم شہباز شریف پی ٹی آئی جرمن عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہوش ٹھکانے آگئے مذاکرات کی پیش کر دی پاکستان کی عزت بھی بلا بیٹھے کہا جب حکومت میں آئے تو آئی ایم ایف کے سامنے ایڈیا رکڑی سابق وزیر عظم نواز شریف کی فوری وطن واپس نہ آنے سے مطالق جواب کھول کر گئے اس طرح ہم نے ایڈیاں رکڑی اپنا آئی ایم ایف کے آگئے کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں اوٹے لگوائے اور کہاں کہاں کیاں انہوں نے گیارنٹیز لی مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پرل مہنگائی کا ایک جو تفاہن تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا ہے مجبوری تھی میاں نواز شریف سابق وزیر عظم ہے پاکستان کے اندر ان کے چانے وارے کروڑوں میں بستے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ میرے قائد میاں نواز شریف کو مجھے میرے خاندان کو اور پارٹی کو بری طرح پاکستان کے اندر اور باہر بدنام کرنے کی ایک بطرین گھٹیا ایک انہوں نے دنرات کوشش کی پاکستان کی معاشی بقاہ سلامتی خوشحالی کے لیے ایک کیا سو قدم آگے بڑھا سکتے ہیں ہم تمام اپنے اختلافات بڑھا سکتے ہیں تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلی الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے شہباز شریف بات کو آگے پڑھاتے ہوئے انتخابات کا اعلان کریں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں شہباز شریف اگر پاکستان کے لیے اختلافات بھلا کر آگے بڑھتے ہیں تو انہیں انتخابات کا سوچنا چاہیے ہمیں صرف حکومت کی طرف سے اعلان چاہیے کہ وہ جلد انتخابات کے لیے تیار ہے بڑا مضبط بات ہے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے اور اگر وہ پاکستان کے لیے اختلافات بڑھا کر آگے بڑھتے ہیں تو انہیں پھر الیکشنز کا سوچنا چاہیے اور ہم نے جو صدر مملکت نے حساق دار صاحب کے سامنے بھی یہی بات رکھی ہے کہ تمام پاکستان کے جو سیاست سے لوگ ہیں سیاست کی اوپر علم رکھتے ہیں جو معیشت کی اوپر علم رکھتے ہیں ان تمام کا اتفاق کے رائے ہے کہ یہاں پہ جو معاشی بہران ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر پاکستان کی سیاست میں استحقام نہ ہو اور سیاست میں استحقام کے لیے انتخابات ہی وہ واحد راستہ ہیں ایک صاف شفاف انتخابات جن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے تو ہمیں امید ہے کہ شباز شریف اگر یہ جو بیان ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور ان کی حکومت جلد انتخابات کے اوپر جو ہے وہ دیاری کرے گی اور اس کے بعد وہ یہ اعلان کرتے ہیں جلد انتخابات کا تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور جو فریم ورک ہے وہ ہم بیٹھ کے تیار کر لیں گے اور صرف ہمیں حکومت سے یہ اعلان چاہیے کہ وہ جلد انتخابات کے لیے تیار ہیں انتشار سے نکلنے کا باہد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج عربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبریں نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں